موسیقی یہ آکا شمانی حیدر آباد ہے اب آپ آیاز احمد سے علاقائی خبریں سنیے سب سے پہلے اہم خبریں تلنگانہ میں دیہی علاقوں کی ترقی سے متعلق تیس روزہ عوامی تحریک کا آج آغاز ہوا تلنگانہ کے وزیر سہد اٹلا راج اندر نے کہا کہ وبائی بخار کے معاملوں سے نمٹنے اور مریضوں کو بہتر علاج فراہم کرنے کے لئے سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر طبیعی عملے کی کمی نہیں ہے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ جی کیشن لڈی نے تلنگانہ میں خات کی خلط کے لئے ریاستی حکومت کو مورد الزام ٹھہرائیا اور ہندوستان کا تاریخی لونر کراف چندرائن ٹو کل آلہ صبح اپنی منزل پر پہنچے گا اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ میں دیہی علاقوں کی ترقی سے متعلق تیس روزہ عوامی تحریک کا آج آغاز ہوا وزیر اعلیٰ چندر شکر راو کی جانب سے شروع کردہ مہم کا مقصد دہی علاقوں میں صاف صفائی کی ضرورت کو اجاگر کرنا شجرکاری اور اپنے علاقوں کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہے اس دوران منصوبہ بند تاریخے سے مختلف سرگرمیاں انجام دی جائیں گی جس میں ایک ہفتہ پورا توانائی سے متعلق امور کے لئے مختص کیا جائے گا مہکہ میں جنگلات کی جانب سے بھی ریاست میں سبزار میں اضافے کے لئے گاؤں کی ستح پر گرین ایکشن پلان سمیت مختلف سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں ہر گاؤں میں نرسری دستیاب رہے گی اور حریتہ حرم پروگرام کے تحرم درختوں کی رائے شماری کی جائے گی اور جہاں کہیں پودے مرجہ گئے ہیں وہاں نئے پودے لگائے جائیں گے ورنگل رورل اور اربن میں ریاستی وزیر پنچائت راج ای دیاکروں نے عوامی تحریک کا آغاز کیا اس موقع پر ریاستی وزیر نے کہا کہ انتظامیہ کو آئندہ پانچ برسوں کی دوران انجام دیا جانے والے کاموں کی نشان نہیں کرنی چاہیے دیاکروں نے کہا کہ حکومت مختلف کاموں کے لئے مناسب فنس مہیا کرے گی اس موقع پر ارکان پالیمان پی دیاکر بی پرکاش مخامی ارکان اسمبلی زلہ کلکٹر اور دیگر اہددار موجود تھے کامم اور کاماریٹی میں بھی تیس روزہ منصوبے کے تحت پروگرام منقض ہوئے کامم میں رکنے اسمبلی پی اجائے کمان نے چیمہ پوری گاؤں میں اور کاماریٹی میں زلہ کلکٹر ڈاکٹر این ستیا نارانہ نے پروگرامز میں شرکت کی تلنگانہ کے وزیر سعید اٹلہ راجندر نے کہا کہ وبائی بخار کے معاملوں سے نمٹنے اور مریضوں کو بہتر علاج پراہم کرنے کے لئے سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر عملے کی کمی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھنے پر آٹسورسنگ اساس پر ڈاکٹروں اور دیگر اسٹاف کی بھرتی کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جڑوان شہروں میں وبائی بخار کے معاملوں میں اضافہ کے تنازل میں وزیر سعید نے ریاستی وزیر تلسانی سری نواز سیادہ کے ہمراہ آج ہیدر آباد کے گاندھی ہسپٹل میں مردوں اور خواتین کے خصوصی وارس کا افتتح کیا چالیس بستروں پر مشتمل وارڈ میں بیس بیٹ خواتین کے لئے مختص رہیں گے اٹلہ راجندر نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ موسمی بخار کی وجہ سے گھبرائے نہیں اور انہوں نے کہا کہ اس زمن میں حکومت تمام تر اقدامات کر رہی ہے وزیر سعید نے کہا کہ گاندھی ہسپٹل میں ابھی تک سوین فلو کا ایک اور ڈنگو کے چار سو انیس کیسز سامنے آئے ہیں اور تمام مریضوں کا علاج کیا گیا ہے حکومت کے لاپروہی کے اپوزیشن کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے احتیاطی اقدامات کی وجہ سے سال 2017 کے مخابل حالات اب بہتر ہیں وزیر سعید نے مزید کہا کہ روان سیزن میں ڈنگو کی وجہ سے ابھی تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے صدر جمہوریہ رامنات کووین نے آج نئے دہلی میں منقضہ ایک خصوصی تقریب میں سوچ بھارت مشن میں نمائی رول ادا کرنے والے افراد کو سوچ بھارت ایوارڈ سے نوازا جمہور کشمیر کے ویشنو دیوی شرائن بورٹ کو بہترین سوچ مخام ایوارڈ حاصل ہوا ہے مجموعی طور پر صاف صفائی کا خیال لکھنے کی عزاس پر شرائن بورٹ کو اس ایوارڈ کے لئے منتخب کیا گیا اس موقع پر صدر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا کہ سوچ بھارت عوامی مہم بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ صرف حکومت کی مہم ہی نہیں بلکہ ہر ہندوستانی کی مہم بن گئی ہے یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدر آباد سے نشر کی جا رہی ہیں مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ جی کشنڈڈی نے تلنگانہ میں خات کے خلط کے لئے ریاستی حکومت کو نورید الزام ٹھہرایا نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کشنڈڈی نے کہا کہ ریاستی حکومت خات کی خلط کے لئے مرکز کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے حالانکہ مرکز نے ریاست کی طلب کے مطابق پچاس فیصد خات مہیا کر دیا ہے اور آئندہ دو دنوں میں ماں باقی پچاس فیصد خات فراہم کیا جائے گا انہوں نے کسانوں کو نا گھبرانے کا مشورہ دیا فوٹ پروسسنگ انڈسٹریز کی مرکزی وزیر ہر سمرت کو اور بادل نے کہا کہ فوٹ پروسسنگ شعبے کو فروق دینے کے لئے میگا فوٹ پارک اس کی منافع کی جا رہی ہے اور اس کے ذریعے سپلائی چین کے ہر مرحلے پر غزہ کے ضائع ہونے کو کم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میگا فوٹ پارک کے ذریعے اس شعبے میں جدید انفرسٹکچر سہولیات فراہم کی جائیں گی برکزی وزیر آج نظام آباد دلے کے ندی پیڈ منڈل میں واقعے لکمہ پلی گاؤں میں پہلے میگا فوٹ پارک کے آغاز کے موقع پر خطاب کر رہی تھی ہر سمرت کو انہوں نے کہا کہ میکن انڈیا مہم میں فوٹ پروسسنگ کو کافی اہمیت دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اس فوٹ پارک سے نہ صرف نظام آباد کے عوام بلکہ پڑوسی ازلہ، نرمل، جگتیال، راجنہ سرسلہ، کامہ رڈی اور مہاراشٹک کے ناندیر کے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا ایک سو آٹھ آشاریا نو پانچ کرون روپے کی راکس سے اٹھتر اکڑ اراضی پر فوٹ پارک خیام کیا گیا ہے مرکزی حکومت نے تلنگانہ میں مزید ایک فوٹ پارک کے خیام کی منظوری بھی ہے افتتاہی تخریب میں مرکزی وزیر مملکت برائے فوٹ پروسسنگ انڈسٹریز، رامشور تیلی نظام آباد کے رکنے پارلیمنٹ، ارون دھرماپوری اور مخامی رکنے اسمبلی بھی موجود تھے ہندوستان کا تاریخی لونر کرافت چندرائن ٹو کل صبح اپنی منزل پر پہنچے گا بینگلورو میں اس روٹیلی میٹری کے سٹلائٹ کنٹرول سنٹر، ٹریکنگ و کمانڈ نیٹورک اسٹریک کے سانسدہ اس تاریخی لینڈنگ کے لئے تیار ہیں فلحال چندرائن ٹو کال لینڈر وکرم چاند کے مدار کے بلکل خریب چکر لگا رہا ہے اس رو نے بتایا کہ توقع ہے کہ رات دیڑھ سے دھائی بجے کے دمیان یہ چاند کی سطح پر پہنچ سکتا ہے چاند پر پہنچنے کے تقریباً چار گھنٹوں بعد وکرم اپنا کام شروع کر دے گا ملک بھر کے عوام اس مشن کی کامیابی دعائیں کر رہے ہیں وزیراعظم نیرندر موڈی آج شام پہنگلورو پہنچیں گے اور چندرائن ٹو کی چاند کی سطح پر پہنچنے کے عمل کا مشاہدہ کریں گے اس موقع پر وزیراعظم نیرندر موڈی نے عوام پر زور دیا کہ وہ چندرائن کے چاند پر پہنچنے کا مشاہدہ کریں اور سوشل میڈیا پر فوٹوز شیئر کریں بی جے پی نے زیر تعمیر یا دادری مندر کے سطنوں پر وزیراعظم نیرندر شکراؤں کا چہرہ پارٹی نشانکار اور دیگر نشانات تراشدانے کی سخت مذہبت کی تلنگنا بی جے پی کے صدر ڈاکٹر لکشمن نے اپنے بیان میں کہا کہ مذہبی مقام پر اس طرح کے اقدام سے نہ صرف ہندو طبقہ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں بلکہ اس سے وزیراعظم کی سونچ کا بھی پتا چلتا ہے کانگریس نے بھی اس پر سخت ردیعمل ظاہر کیا محکمی موسمیات نے انتباہ جاری کیا کہ شمالی تلنگنا کے بعض مقامات پر اور کھم مبو بھدرادری کتا گڑم میں آئندہ دو دنوں کے دوران شدید بارش ہو سکتی ہے محکمی موسمیات کے مطابق آئندہ پانچ دنوں میں تلنگنا کے بیشتر مقامات پر ہلکی تاوسط بارش یا گرد چمک کے ساتھ بندہ باندی کا امکان ہے آخر میں بلیٹین کی خاص خبروں پر پھر ایک نظر تلنگنا میں دہی علاقوں کی ترقی سے متعلق تیس روزہ عوامی تحریک کا آج آغاز ہوا تلنگنا کے وزیر سہت اٹلا راج اندر نے کہا کہ وعبائی بخار کے معاملوں سے نمٹنے اور مریضوں کو بہتر علاج پرہم کرنے کے لیے سرکاری دواخانوں میں ڈاکٹروں نرسوں اور دیگر طبی عملے کی کمی نہیں ہے مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ جی کشن رڈی نے تلنگنا میں خات کی خلط کے لیے ریاستی حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا اور ہندوستان کا تاریخی لونر کراف چندرائن ٹو کلالا صبح اپنی منزل پر پہنچے گا آکاشوانی ہیدراباس سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں